بی جے پی نتاؤں میں ہور لگی ہے کیرل سٹوری کو جل سے جل دیکھنے کی بی جے پی ایڈرک جے پی نڈڈا، کینڈر منتری پرلاج جوشی، کینڈر منتری انراغ تھاکن نے فلم دیکھ لی ہے پوری طرح سے فلم کے سمتھن میں کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کیرلہ دکرلہ سٹوری اس کو دیکھ کر ہماری جنتہ سمجھ پائے گی کہ کس طریقے کی ساجش ہمارے سماج کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہمارے سماج کو کمزور کرنے کے لیے ایک ساجش رچی جاری ہے پی جے پی شاسد راجیوں میں فلم کو ٹیکس فری کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے یو پی میں ٹیکس فری کرنے کا فیصلہ لیا جا چکا ہے بارہ مائی کو یوگی اپنے پورے کیابنٹ کے ساتھ فلم دیکھیں گے اتراکھن کے سی ایم پرشکر دھامی بھی فلم دیکھنے کی تیاری میں یہاں فلم ٹیکس فری رہے گی مدو پردیس کے آدھنی مکمتری جی پہلے ہی گھوشنا کر چکے ہیں اور کئی ایسے راج ہیں جو تشتی کرنے کی راج نیتی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان راجوں میں رہنے والے لوگ سینیما گھروں کے مادھیم سے اس فلم کو نہ دیکھ پاویں ہم لوگ بھی دیکھیں گے سبھی لوگ دیکھیں گے ٹیکس فری کرنے کو لے کے کوئی ہو جنہاں ابھی دیکھیں گے اس میں جیسی اس نہ ملے گی بیہار میں بھی The Carol Story کو ٹیکس فری کرنے کی مانگ ہو رہی ہے کینڈر منتری گری راج سنگھ نے نیتش کمار کو چٹھی لکھی ہے مدی پردیش میں بھی فلم کو ٹیکس فری کیا جا چکا ہے سوبے کے گری منتری کاؤں کو فلم دیکھنے کا نیوتا دے رہا ہے تو بی جے پی فلم کے بہانے کاؤں گرس کو گھیر رہی ہے یہ پشتی کرن کی راج نیتی کرنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو جاکر نائت کو سانتی دودھ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بٹالہ ہاؤس پر آنسو بہاتے ہیں اور اس لیے ہم چاہتے تھے کہ آپ اس کو ایک بار دیکھو آپ کی درشتی بدلے یا درشتی کون بدلے کچھ تو بدلے اس لیے آپ کو وہ دیکھنا چاہیے دم اگر ہے کملنات جی میں اور دیگویجے سنگھ جی میں تو جائیں دیکھ کر کے آئے کہ باسطم میں کیا ہوتا میں کہتے ہیں یہاں کیا وہ اپنے راحل گاندی کے شیطر میں ہی چلے جائیں پر ان کا درشتی کون یہ نہیں ہے اس لیے انہیں تو کچھ اور ہی دکھائی دے گا غیر بیجے پی پارٹیوں میں دکیرل سٹوری کو لے کر کافی ناراض دی غیر بیجے پی راجوں میں فلم پر پابندی لگائے جا رہے ہیں یا پابندی کی مانگ ہو رہے ہیں تمیل نادو میں پابندی کا ادھکاریک اعلان نہیں کیا گیا لیکن کسی بھی سنوہ گھر میں فلم نہیں دکھائی جا رہی پشن بنگال میں سرکار نے فلم کو بین کر دیا ہے کچھ لوگ ایسے جو اپنے دھرم میں بچیوں کو بہلا فرسلا کر لے جانا چاہتے ہیں اور آتنگ بات کے راستے پر لگانا چاہتے ہیں ان کا چیرہ بے نکاب کرنے کا کام دا کیرلا سٹوری میں ہوا ہے لیکن کچھ راج نہیں دکھتا لیسے ہیں وہ اس فلم کا ویرود کرتے ہیں اگر وہ اس فلم کا ویرود کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پی ایف آئی کا سمرتن کرتے ہیں آتنگ باتیوں کا سمرتن کرتے ہیں آئی ایس آئی ایس کا سمرتن کرتے ہیں پشن بنگال میں سرکار نے فلم پر پابندی لگائی تو فلم کے پروڈیوسر نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا عدالت نے یاچکہ پر سنوائی کے لیے پندرہ مائی کی تاریخ رکھ دی ہے کہیں نہ کہیں شڑی انتر دیکھتا ہے کہ بنگال کو جو نہیں جیت پائے الیکشن دوارہ تو چلو بدنام کرو بنگال کو اب بنگال کو لے کے بھی کچھ فائلز تیار کرو سٹوری کرو تو اس سے جو ہے جو بنگال کی جو سکھ شانتی کو آپ ڈسٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں جھارکڑ میں کانگرس فلم کا ویروت کر رہی ہے اور بین کی مانگ کر رہی ہے میں نے کہا اس فلم میں بین لگایا جائے کیونکہ اس فلم میں کیول ہمیں لگتا ہے کہ بھارتی انتر پارٹی کے نیتاؤں نے اس کی سکرپ لکھی ہے اور دیش میں دھنگا پھرانا چاہتے ہیں آپس میں جو ماحول ہے بھاچارگی ہے وہ توڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو مرچی جرور لگ رہی ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس پرکار کا کرم بھی کریں اور کوئی اس کا ویروت بھی نہ کرے کوئی چرچہ بھی نہ کرے تو اب نرینڈر موڈی جی کے نترت میں دیش چل رہا ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا فلم باکس آفس پر زبردست کمائی کر رہی ہے لیکن سیاست دیکھئے کہ اب نسی پی کے نیتا جتیندر آوارڈ نے کہا ہے کہ فلم کے پروڈیوسر کو فاسی دے دینی چاہیے ہاں جو کون پروڈیسر ہے جنہیے کالپڈک چٹر اوبھا کھلا تیلا تو بہت چاہوکات فاشی دے 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 اور جو کوئی یہ چاہ پروپگانڈا کرتا ہے تینا لازائی وٹا دکیرل سٹوری پر لگاتار سیاست ہو رہی ہے کرناتک چناؤں میں پچار کے دوران پی اے موڈی نے فلم کے بہانے آتنگواد کی چرچہ اور پھر کانگریس پر نشانہ ساہتا ہے کہتے ہیں کیرلہ سٹوری صرف ایک راجے میں ہوئی آتنگوادیوں کی چھتما نتیوں کی ساجیسوں پر آدھاریت ہے اس کیرلہ کے میں چل رہی آتنگ کی ساجیس کا کھلا سا یہ کیرلہ سٹوری فلم میں کیرلہ فائلز فلم میں اسے کیا گیا ہے پردان منتری کے اس بیان کے بعد اویسی کی بھی انٹری ہو گئی اب پردان منتری ایکٹر کے ساتھ ساتھ پکچر کے پروموٹر بھی بن گئے ایک دیش کا پردان منتری جو امبیٹ کر کے بناوے سمیدھان پر اوٹ لیتا ہے ایک سو تیس کورو جنتہ کا پردان منتری ہے اور ایک پکچر کو پروموٹ کرتے ہو بھی جھوٹی تو ایک فلم کے بہانے دکشن سے پورپ تک سیاسی دعو چلے جا رہے ہیں راجنیتی پوری رفتار سے دوڑ رہی ہے اس بیچ فلم نے باکس آفیس پر زبردست کمائی کر لی ہے